اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آف کلاس 3 کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے پیارے بچوں اسلامیت کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سبق نمبر ساتھ عداب گفتگو کے آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی آئیے چلتے ہیں بکیہ حصے کی پڑھائی کی جانب پیارے بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیے عداب گفتگو کل ہم نے عداب گفتگو کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک انسان جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے اس کے گفتگو کے عداب اس کا طریقہ اس کا لہجہ یہ ساری چیزیں کس کو ظاہر کرتی ہیں ایک انسان کی شخصیت کو اس کی عادتوں کو اور اس کے اخلاق کو ٹھیک ہے انسان کی گفتگو کرنے کے عداب سے اس کا کردار واضح ہوتا ہے لہٰذا ہمیں گفتگو کے عداب کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے آئیے پڑھتے ہیں ہمیں بڑوں سے گفتگو آپ جناب یعنی کہ تہذیب سے کرنی چاہیے ہمیں بڑوں کو تو تم یا تو کر کے بات نہیں کرنی چاہیے ہم جب بھی بڑوں سے بات کریں تو آپ جناب کہہ کر بات کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے تہذیب کے دائرے میں آتا ہے پیارے بچوں آئی آگے پڑھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بزرگ اور اساتذہ ہماری گفتگو کے برے انداز پر ہم سے خافہ ہو جائیں یا ان کے دلوں میں رنج پہنچے رنج یعنی کہ ان کو دکھ پہنچے اس لیے بزرگ اور اساتذہ کی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان شیری ہو تو سب ہمارے دوست ہیں اور اگر ہماری زبان ٹیڑھی یا تلخ ہو تو سارے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے زبان کا شیری ہونا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زبان میٹھی ہو جائے زبان کا شیری مطلب ہونا کہ ہم جب کسی سے گفتگو کریں تو تہذیب و تمدن کے دائرے میں ان سے بات کریں نرم لہجے میں بات کریں عدب سے ان کے ساتھ بات کریں پیار محبت سے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے بات کریں جب یہ ساری چیزیں ہماری زبان میں ہوں گی جب یہ ساری چیزیں ہم شو کریں گے ہم ظاہر کریں گے اچھے اخلاق شاہر کریں گے تو سب ہمارے دوست ہوں گے اور اگر ہماری زبان ٹیڑھی یا تلخ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زبان ٹیڑھی ہو جانا یعنی کہ آپ کے روئیے آپ کے لہجے تلخ ہوں سخت ہوں کڑوے الفاظ استعمال کریں آپ لوگوں کے ساتھ برے الفاظ استعمال کریں تو سارے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک حدیث کے مطابق مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں جس کی زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے زبان سے تکلیف پہنچنے کا مطلب اس کے روئیے سے اس کی باتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یعنی کہ ہم کسی سے نہ تو ہاتھ سے نقصان پہنچائیں کسی کو اور نہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچائیں ٹھیک ہے اصل مسلمان شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں پیارے بچوں اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں انسان اپنی بات چیت کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے پیارے بچوں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب انسان بات کرتا ہے تو وہ اپنے کردار کو واضح کرتا ہے وہ اپنے کردار کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے انسان اپنی بات چیت کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے اس کے لہجے الفاظ کے استعمال اور گفتگو کے انداز سے ہم اس کی عادتوں اور اخلاق کا اندازہ کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بہت احتیاط سے گفتگو کریں اور چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتے ہوئے بات کیا کریں ہمیں بات چیت میں درجہ زیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے پیارے بچوں اب ہمیں یہ چھ آداب گفتگو دیئے گئے ہیں آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں اگر کسی محفل میں گفتگو ہو رہی ہو تو بغیر اجازت بیچ میں نہ بولیں یہ بات صرف محفل کے لیے نہیں ہے پیارے بچوں اگر بڑے آپس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی لازمی نہیں کہ بڑے کوئی بھی اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بغیر اجازت بیچ میں نہیں بولنا چاہیے کسی کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا نہایت تہذیب کے خلاف بات ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگلے انسان جو بات کر رہا ہے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور جب ان کی بات ختم ہو جائے وہ خاموش ہو جائے پھر ہمیں اپنی بات شروع کرنی چاہیے نمبر دو ہے جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر اور آسان اور سادہ الفاظ میں بات کریں ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ ہمارے الفاظ سے ہماری باتوں سے ہمارے لہجے سے ہمارے رویے سے کسی کی دلازاری تو نہیں ہو رہی ہم کسی کے بارے میں خلط بات تو نہیں بول رہے کیونکہ انسان کو اپنے الفاظوں کا بھی حساب کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو نمبر تین ہے والدین بڑے بھائی بہن استاد وغیرہ کی گفتگو کے درمیان بولنا بھی عداب محفل کے خلاف ہے یہی بات میں نے آپ کو بتائی جب ہم نے نمبر ون پڑھا تھا کہ لازمی نہیں کہ بڑے یا محفل میں بات کر رہے ہیں آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی آپ کے استاد وغیرہ کوئی بھی لوگ اگر گفتگو کر رہے ہیں تو درمیان میں بولنا نہایت عداب محفل کے خلاف ہے نمبر چار بہت زیادہ اونچی آواز یا بہت کم آواز میں بولنا بھی مناسب نہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ بہت زیادہ چلا چلا کے بول رہے ہیں بہت زیادہ اونچی آواز میں بول رہے ہیں یہ بھی عداب گفتگو کے خلاف ہے اور ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ اتنی کم الفاظ میں موہی موہ میں بولتے جائیں بولتے جائیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے ہمیشہ نورمل آواز میں دھیمی آواز میں بات کریں کہ سامنے سننے والا آپ کی بات بھی سمجھ جائے اور کسی کو اگر آس پاس ہمارے لوگ ہیں تو وہ بھی ہمارے اونچہ بولنے سے تنگ نہ ہوں اپنے لہجے کو اپنی آواز کو مناسب رکھیں ٹھیک ہے نمبر پانچ ہے ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو بیزتی محسوس ہو ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں چاہے وہ ہمارے سامنے ہیں چاہے پیٹ پیچھے ہیں ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کا دل دکھے کسی کا دل دکھانا اسلام میں اس قدر غلط مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہایت ہی برا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی دلازاری کریں ہم کسی کا دل دکھائیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے نہایت نراز ہو جاتے ہیں کہ جو شخص کسی کی دلازاری کرتا ہے کسی کی بیزتی کرتا ہے ٹھیک ہے نمبر چھے ہے بات چیت کے دوران گھٹیا بازاری یا بےہودہ الفاظ بولنا بری بات ہے ٹھیک ہے بےہودہ الفاظ بولنا بری بات ہے پیارے بچوں ہمیں اپنی گفتگو کے دوران گھٹیا قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے بےہودہ یا بےہیائی والے الفاظ نہیں بولنے چاہیے انسان جب بھی بات کرے ہمیشہ اچھے الفاظ میں بات کرے تاکہ سننے والے کا بھی دل خوش ہو پیارے بچوں آداب گفتگو ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا آئیے چلتے ہیں ہم اس کی ماشق کی جانب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پنتالیس کھولیے صفحہ نمبر پنتالیس پر ماشق ہے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو ہم فیر کر چکے ہیں اب کرتے ہیں سوال نمبر تین درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں آداب گفتگو کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں تاکہ ہم حضور اکرم کے فرما بردار کہلائیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اس کا جواب ہے تاکہ ہم حضور اکرم کے فرما بردار کہلائیں بے کسی جگہ کچھ بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ وہاں پہنچ کر کیا کریں گے خاموشی اور عدب سے بیٹھ جائیں گے جاتے ہی زور زور سے بولنے لگیں گے یا زور زور سے ہسیں گے اس کا جواب ہے نمبر ایک خاموشی اور عدب سے بیٹھ جائیں گے جین شیری زبان استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے بہت زیادہ میٹھا کھا کر بولنا گفتگو میں مٹھائیوں کا ذکر کرنا نرم لہجے میں بات کرنا اس کا جواب ہے نرم لہجے میں بات کرنا سوال نمبر چار ہے خالی جگہیں پر کریں زور زور سے بولنے والے کو سب ڈیش کہتے ہیں بتتمیز نیک یا مہنتی بتتمیز نمبر دو سوچے سمجھے بغیر بولنے سے ڈیش ہو سکتا ہے فائدہ نقصان کچھ بھی نہیں اس کا ہے نقصان نمبر تین ہے پہلے تولو پھر ڈیش پڑھو جاؤ یا بولو اس میں آئے گا بولو پہلے تولو پھر بولو نمبر چار ہے ہماری زبان ڈیش ہو تو سب ہمارے دوست ہیں آسان شیری یا مشکل اس میں آئے گا شیری ہماری زبان شیری ہو تو سب ہمارے دوست ہیں پیارے بچوں اگلے صفحے پر آئیے یہاں پر ایک ایکٹیوٹی دی گئی ہے نمبر پانچ راشد گھر میں بات چیت کے دوران اونچی آواز میں بولتا ہے اور آداب گفتگو کا خیال نہیں رکھتا گھر والے اس کی اس عادت سے تنگ ہیں گھر والوں کے سمجھانے پر آخر کار راشد نے وعدہ کیا کہ آئندہ آداب گفتگو کا خیال رکھے گا اس نے مندہ جزیل فہرست بنائی اور اپنے کمرے کے دروازے پر چسپا کی آپ کو اس فہرست میں کہاں کہاں غلطیاں نظر آ رہی ہیں غلطیوں کو درست کر کے حامد کے لیے فہرست دوبارہ بنائیں پیارے بچوں راشد ایک لڑکا ہے جو کہ آداب گفتگو کا خیال نہیں رکھتا اس کے گھر والوں نے اسے بہت بار کہا راشد نے وعدہ کیا کہ آئندہ آداب گفتگو کا خیال رکھے گا اور اس نے گفتگو کے آداب کی ایک فہرست بنائی ہے اور اپنے کمرے کے دروازے پر اس کو چپکا دیا ہے لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ راشد کی فہرست میں کیا غلطیاں ہیں آئیے راشد کی فہرست پڑھتے ہیں پھر اس میں جو آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی آپ راشد کی فہرست کو دوبارہ سے صحیح کر کے بنائیں گے نمبر ایک کسی جگہ بات چیت ہو رہی ہو تو بغیر اجازت بیچ میں نہیں بولوں گا نمبر دو بلا سوچے سمجھے اور مشکل الفاظ بولوں گا نمبر تین والدین بڑے بھائی بہن استاد وغیرہ کی گفتگو کے درمیان نہیں بولوں گا اونچی آواز میں نہیں بولوں گا میری باتوں سے کسی کا دل دکھے یا بیزتی محسوس ہو تو مجھے اس سے کیا گھٹیا بازاری اور بہودہ الفاظ نہیں بولوں گا جلدی جلدی اور بغیر رکھے بولوں گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس فہرشت میں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہلتیاں ہیں اور آپ نے راشد کی فہرشت کو دوبارہ سے بنانا ہے ٹھیک ہے ڈیر سٹوڈنٹس اٹس یور ہوم ورک یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ سوال کتاب پر سوال نمبر تین اور چار حل کریں اور سوال نمبر پانچ راشد کی فہرشت اپنی رف کوپی پر بنائیں اور مجھے موڈ سیپ کریں ڈیر سٹوڈنٹس ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ